ہلو پرینٹس میں آج آپ کو ہلتی والے دودھ پنانے کی صحیح بھی بتانے جا رہی ہوں آپ دیکھ لیجئے یہ بہت اچھا رہتا ہے سردیوں میں گرم رہتا ہے ڈائیبیٹیز میں فائدہ کرتا ہے ہائی بی پی میں فائدہ کرتا ہے سردیوں میں گرم رہتا ہے اپس دور کرتا ہے جوڑوں کے درد کو ختم کرتا ہے چھوٹا موٹا کوئی پین ہو رہا ہو کہیں تو پین کو ختم کرتا ہے زخموں کو بھرنے کا کام کرتا ہے سردرد میں کام کرتا ہے کلملا کے بہت اچھی چیزیں اور آپ کو ٹھنڈ میں روز ٹرمریک ملک پینا چاہیے اس کو گولڈن ملک بھی کہتے ہیں اسی لئے اس کو گولڈن ملک کہا ہے کیونکہ بہت زیادہ کام کی چیزیں یہ ہیں تو آپ دیکھ لیجئے کیسے بنائیں گے سب سے پہلے پتیلی میں دیکھیں سب سے پہلے پتیلی میں دودھ بوائل کرنے کیلئے رکھ دیں گے اب اس میں یہ ٹرمریک جسے آپ نے دو کپ دودھ رکھائے چھوٹے میڈیم سائز کے تو یہ پاؤ چمچ آپ کو ان فورت چمچ اس میں ہلدی ٹرمریک ڈال دینی ہے اور اس کو چلاتے جانا نہیں تو اس کے گھٹے پڑ جاتے ہیں تو اس کو برابر برابر اسے شیک کر لیجئے ہلدی کو اس میں دودھ میں پھر آپ دو سی بھی شگر لیتے ہوں یہ شگر لائٹ ہے دیکھ لیے تھوڑی سی لے لیجئے اور اس میں ڈال لیجئے یہ تھوڑا سا میں اس میں شکر ڈال کے پھر اس کو بوائل کیجئے دو تیمیر تک اس کو بوائل کیجئے اچھے سا اب اس کو ایک کپ میں خالی کر لیجئے یہ دیکھیں ہم گز بند کر دیتے ہیں اس کا گولڈن کلر آ چکا ہے اس کو سینی کے کپ میں لے لیجئے یہ دیکھیں اور اس میں آپ چاہیں تو اس کے اوپر تھوڑی ایک چھوٹکی کالی مرچ ڈال سکتے ہیں بلیک پیپر اور نہیں تو اس کو آپ سادھا بھی پی سکتے ہیں تو فرنڈ سے پیچھیں وہ سردیوں کا آنند لیجئے موسیقی موسیقی